مرحبا بولو مرحبا 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 بولو مرحبا اللہ کی اعلار اللہ کا ہے مرضی اللہ کی ہے پسند اللہ کی ہے چاہر اللہ کی ہے تو پھر یہ بھی تو اللہ کی مرضی کے ہیں مطابق ہے نا کہ جنہیں اس نے چُنا ہے جن کو اس نے پسند کیا ہے ان میں خام طنید دینے دیوں مرحبا چون کرے بولو مرحبا عالمی کو گول لگے اسلام اور بھی عالمی وحہانی شخصیت پیرِ تریپک رہترِ شہیت سہزادہ شیخ سلطان فیاضِ حسن سہم قادری زیبِ سجادہ دربار حضرت سلطان باہم جنگ پاکستان آپ جب اگر ہمارے دلیان ہم سب زیادہ دلی کا رہے ہیں اور انشاءاللہ چند مہار کی بات آپ پر قرآنی بیان بھی سنے ایک دو حدیثیں اج کب دیتا ہوں پھر اس کے بعد قرآن پستا ہوں چونکہ آج ہوں اس آقا کا ملار بلا رہی ہے اس آقا کی آمد سے اللہ کریم نے ساری کائنات کو پاک فرمایا اور پھر اللہ کریم نے حضور کا نور ساری کائنات سے پہلے قیدہ فرمایا اور یہ روح نورِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنابِ آمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہوتا ہوا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں ہاں کے پاس پہنچا تو حضرتِ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں انشاءاللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب آقا دعان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جورِ پاک میرے جس میں ادھر میں آیا آپ سرما دی ہے کہ میں پتھروں پر جاتی ہوں تو پتھر جو ہے موم ہو جاتے ہیں آمینہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سرما دی ہے کسی میں پھاندار باگ میں لاتی ہوں دوستوں ٹینیوں کو کھیجتے ہیں آپ کے طرف آمینہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دی ہے نورِ محمد کا سکتہ ہے کہ وہ ٹینیوں بے طرف خود بہت خود جھپی چلے گا آمینہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دی ہے لوگ پانی لینے کے لیے کیا کرتے ہیں ڈور ڈالتے ہیں پوہ کے اندر رضی ڈالتے ہیں آپ فرما دی ہے جب میری باری آتی ہے تو لینے میں بھی لگی ہوتی ہوں جب باری میری آتی ہے تو موڑے پھر کسی ڈول کی حاجت میں دی ہے کسی رضی کی حاجت نہیں ہے آپ فرما دی ہے پانی خود بخود اپر آ جاتا ہے میں اس کو لینے کرتی ہوں آج ہم مصحافہ سماللہ وآلہ وسلم کا ملال منا رہے ہیں اور آپ کچھ نصیب ہیں یہ میرے میں بڑی عادو والی ہوتی ہے محبت والی ہوتی ہے بعض جو عاشقین محدثین اطرام ہیں وہ اشارہ سمالاتے ہیں جب حضور کا ملال پڑھا جاتا ہے تو حضور کی روح وہاں ہو جکتا ہے روح محمد وہاں ہوتی ہے اور خاص طور پر جب ہم سالات و سلام پڑھتے ہیں اس وقت آقا صلی اللہ وآلہ وسلم کی روح پاک مولود ہوتی ہے اس لیے جہاں بھی بیجل ملال میں آئے پڑھ محمد کے ساتھ بڑے بھی وقع کے ساتھ اور بڑے ہی عجب کے ساتھ بیٹھے رہیں آپ نے آقا مولا اراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بھی حدیاء ضرور و محمد پڑھتے رہا کریں ایک اور حضیسیں پاک میں ہیں نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے صحابہ کا ایک گروہ تھا وہ کیا کر رہا تھا حضور کی یاد میں بس تھا حضور کی پیاری پیاری باتیں کر رہے تھے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا کیا کر رہے تھے آپ کے بری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو صحابہ از کیا کر دے فدا کا امی وعبی آس تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکا ہم آگ کی آمد پر اللہ کا شکر عدا کر رہے ہیں آپ کی آمد پر اللہ کا شکر عدا کر رہے ہیں کہ اللہ طرف شکر ہے کہ قائلات سے بڑھتر جو آپ نے تو نعمت ہمیں عطا کی ہے وہ محمد کی صورت میں ہمیں عطا کی اللہ کی پیاری رسول صلی اللہ علیہ وسلم انشاءال فرماتے ہیں صحابہ واقعی تم یہ ہی کر رہے تھے تو صحابہ ارزت کرتے ہیں یعنی اللہ حضرت کو یہ ہی کر رہے ہیں دعا فرماتے ہیں دعا ہو جاؤ آپ کا تذکرہ اور آن کی اس میخل کی مقبولیت کا جو اعلان ہے اللہ کریم اپنے فرشتوں میں فرما رہا ہے اور اظہار تشکر فرما رہا ہے کہ فرشتوں دعا ہو جاؤ میں نے میخل پارک میں بیٹھنے والے تمام غلاموں کو جو ہے اپنے قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا دامنا تھا کرتی تو ہم خوش نصیب ہیں آقا عوالی صلی اللہ علیہ وسلم کی میخل پارک میں بیٹھے ہیں اللہ کریم آج کس میخل پارک قبول و بدل فرمائے اور ہمارے ساتھ ہی جو گناہ مانے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاں جنہیں جتنے بھی آراتین ہیں شاہ صاحب کی قیانت میں ماشاء اللہ بلوی مبارک بات کے مستحق ہیں کہ اس موسم میں ایسی میخل پارک کا انطاق کیا اللہ کریم اس میخل پارک کا جو سواب ہے اور جو فیضان ہے اللہ کریم ہمارے انسانی کو عطا فرمائے اور جتنے تنظیمی ماشاء اللہ محبت کے ساتھ یہاں جنوہ در ہے اللہ کریم سب کا آنا قبول فرمائے اور اللہ کریم سب کو اپنی خاص رحمتوں بردوں سے آنا مال فرمائے اگنار پڑھتے ہیں مل کر چونکہ ابھی کاری صاحب حضور کی طرفوں کا ذکر کر رہے ہیں ضدها واللیل بزا سجا ما ودعاك ربك وما قلا ولا الاخرہ خیل لکا من الولا ولسوف یعزیك ربك فطار ألم یجدك یكیما فآوار ووجدك ضالا فهد ووجدك عائلا فاغنعی طالا بالعولا بکرماله کشف دو جابِ جمالِ حسنر جمیعوں کے صالح صلو علی وعالی او درود تجھے پیپی آمینہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو او درود تجھے پیپی آمینہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیرے دود کتنی عظیم ہے ملا جیس کو ماہ تمام ہے او درود تجھے پیپی آمینہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو جو رہا تلش عظیم پر وہی چاند اترا زمین پر جو رہا تلش عظیم پر وہی چاند اترا زمین پر وہ حلیمہ تجھ کو مبارکیں یعنی انبیاء کا امام ہے بالا غلق دیکھ مالے ہی کشفر دوجہ پہ جمالے ہی حسو نا جمیع کے صالح صلح علیہ وآلہ بالا غل مولا کے تمالے ہی حسن نات پڑھیں گے بیتر کالیا ظلفان وآلہ دکھِ دیلاندہ سہارا کالیا ظلفان وآلہ دکھِ دیلاندہ سہارا قسمِ خود آدی میں دوں سب نہ دو پیارا کالیا ظلفان وآلہ دکھِ دیلاندہ سہارا قسم میں ہوگا دینے نو سب نالوں پیارا درسہ کی میں مصطفیٰ دی کتی سونی شانے درسہ کی میں مصطفیٰ دی کتی سونی شانے آپ دی طریف وچ سارائے پرانے درسہ کی میں مصطفیٰ دی کتی سونی شانے آپ دی طریف وچ سارائے پرانے پڑھیں گے تو دے جیڑا مرزی سپارا پڑھ کے تو دے جیڑا مرزی سپارا قسم خود آدی میں دو سب نالوں پیارا کاریاں ظلفان والا دکھے دے لانا سہارا کاریاں ظلفان والا دکھے دے لانا سہارا قسم خود آدی میں دو سب نالوں پیارا کہلیے حلیمہ مکھرے ایک لج پارا کہلیے حلیمہ مکھرے ایک لج پارا لب کے لے آنکی تو سوڑا تے ناردہ لب کے لے آنکی تو سوڑا تے ناردہ چود نیدہ چند پہ ارشاندہ تارا چود نیدہ چند پہ ارشاندہ تارا قسم خود آدی میں دو سب نالوں پیارا اور کر کے اشارہ سونا سورج نموڑ دا آپے چند توڑ داتے آپے چند جوڑ دا آپے چند جوڑ دا آپی گیری بنا رہے میرے نبی دا اشارہ آپی گیری بنا رہے میرے نبی دا اشارہ قسم خود آدی میں دو سب نالوں پیارا اور ایٹا زوم نبی کوئی دنیا پہ آیا نہیں ایٹا سونا نبی کوئی دنیا پہ آیا نہیں یارے ہو جے آ کوئی رب نے بنایا نہیں یارے ہو جے آ کوئی رب نے بنایا نہیں ایٹا سونا نبی کوئی دنیا پہ آیا نہیں ایٹا سونا نبی کوئی دنیا پہ آیا نہیں آرے ہو جی اپوئی رب نے بنایا نہیں دید میرے نبی دیئے رب دانہ زارہ دید میرے نبی دیئے رب دانہ زارہ قسم خود آدھی میں نو سب نالوں پیارا اور دینے نے کہا ہی سرے زرے کو ہے تور دے دینے نگاہی زرے زرے کو ہے تور دے بیکھتے نصیبہ والے جلوے حضور دے بیکھتے نصیبہ والے جلوے حضور دے آمینہ دا چند تے حلیمہ دا دولارا آمینہ دا چند تے حلیمہ دا دولارا قسم خود آدھی میں نو سب نالوں پیارا کاریہ زرفان آلا دکھے دیدان دا سہارا کاریہ زرفان آلا دکھے دیدان دا سہارا قسم خود آدھی میں نو سب نالوں پیارا ایک سلطان صاحب کا شئر چونکہ اللہ کریم نے حضرت سلطان عبام تحمد اللہ لے آپ کو جو مقام آتا دیا وہ بھی بڑا وراؤ وراؤ ہے چونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ کی وارد صلی اللہ علیہ اپنی بارگاہ بے بولا کے حضرت سلطان صاحب کو اپنے ہاتھ پر بیٹھ فرمائے اور سب نالوں پاہو میں تمہارا ہے وہ ہمارا ہے آپ کی بارگاہ دیکھ آپ کا ایک شیر پڑھتے ہیں جب ہوں آئے تو مل کے سب بڑھنا ہے انشاءاللہ رزیز برقات ملیں گی ادنا کی ذکر بے بسم اللہ بسم اللہ برقات ملیں گی ادنا کی ذکر نال شفاتی سرور عالم شتسی عالم سارا حدو بے حدی درود نبی تے جس دائی پسارا ہوں میں قربان سارا تینا تو پاہو جنا میرے آن نبی جی سہارا ہوں ہوں سہارا 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 انناノکرمہ ہوں و میں عطقہ ہوں ضدک اللہُمعوتادا عزیم وسلک رسول'M 2024 با رہا علاب جمالئی کاشفھت دجا بے جمالئی حسند جمعی و خسالئی سندوق علی هو اور جس طرف چشم مصطفیٰ کے اشارے ہو گئے جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے ایتن رب سجدہ اجرا وچپا فقیرہ چاہتی ہو نہ کر منت خال خزر دے تیرے اندر آب حیاتی ہو شوق تدیمہ تو بال انہیرے تیندیسی بست کھڑاتی ہو مرد تو پہلے بردے حضرت کام تاہے رنگ پچھاتی ہو برادر اسلام برادر اسلام برادر امام امیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ اجتماع ہے اور اسلام کے شاید شان یہی ہے جو ذات آئی اس لیے رہی ہے کہ بندوں کو والا سے بلا دے تو کوئی بھی ایسی مرتبو کوئی بھی ایسا کلام اللہ کی بارکہ میں بسندیدہ نہیں ہو سکتا جو بندوں کو بندوں سے توڑے اس لیے آج کی اس روح پرور نحفر میں جس جور کی بنیاد پر ہم جڑے ہیں میں چاہوں گا اسی جور کا حسن ہم قیم رکھیں اور دنیا والوں کو یہ بابر کریں کہ جو لا الہ اللہ محمد رسولہ پڑھتا ہے اس کے پیش نظر اپنی پسند یا نہ پسند کی بات نہیں ہوتی اس کے سامنے یا خدا کی برزی ہوتی ہے یا مصطفیٰ کی برزی ہوتی ہے آپ روزی کی تلاش میں اپنے بطن سے بہت دور یہاں پہنچے بہت سارے لوگ ابھی تک پوری طرح سیکھ بھی نہیں ہو سکے جو ہو گئے وہ بھی آپ سیکھیں تو ایسے عداد میں یہی بہت ضروری ہے کہ جو محبتیں ہمیں ملا سکتی ہیں انہی کو پروان چاہنا چاہے اور ان میں سب سے بڑی محبت جو ہے وہ کملی والے کی محبت ہے سبحان اللہ اب یہ ایک مزاج ہے ہمارے دین کا اور یہ اس لیے ہے کہ اس کا تقاضہ خود اللہ نے فرمایا بھی ہے اور وہ کچھ کر کے لکھایا بھی ہے جس کی بظاہر اللہ کو ضرورت نہیں ہے لیکن چونکہ وہ مالک و مختار ہے تو جس بات کو وہ بسند کر لے جس بات کو وہ اپنائیت دے لے جو بات اس کی چاہت کا حسن بن جائے کسی کو اس پر کلام کرنے کی کوئی کو جہش نہیں بن دی ایک تقاضہ ہے ایک طریقہ ہے تقاضہ یہ ہے اللہ کا حالکہ اس کی بھی اللہ کو آجت نہیں ہے لیکن اس کی مہمانی ہے کہ توفیق دیتا ہے اپنا نام لینے کی اور پھر بندے کا نام بنا لے گی فرض قرونی ارز قرون یہ اس کا تقاضہ ہے میرا ذکر کرو یہ جب آپ خاموش ہو جاتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ اللہ کو اپنے بندے کا خاموش رہنا چاہتے ہیں لگتا ہے بلکہ اپنے بندے کا ذکر کرتے رہنا چاہتے ہیں کرو میرا ذکر اللہ کا تقاضہ ہے میرا ذکر کرو میری بات کرو میری شان بیان کرو بلکہ مجھے تو یوں نہ کہا جیسے وہ فرمایا مجھ سے بیان کرو مالا کہاں شو کہاں ہم ہماری کیا حیثیت ہے ہم کیا تیرا ذکر کرے گی آپ نا اور کریں جب ایک معصوم بچہ پہلی دفعہ تو اتنی زمان میں بات کرتا ہے تو ماں باپ کو کتنا پیار دیتا ہے بس یہی کہہیت ہے اپنے بندے کو جب وہ اپنا نام لیتا دیکھتا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہوگا اور اس کی خوشی کا آزہار اس سے ہوتا ہے فرمایا ہماری دنیا کا بھی قانون ہے کوئی بڑا کسی چھوٹے کو ہوتا نہیں رہا تھا حتیٰ کہ اگر وہ بچہ جو بڑا پیارا ہوتا ہے ماں باپ کو جس سے وہ بڑی نام برمایاں کرتے ہیں اگر کبھی کوئی سیریس میٹھنگ ہو رہی ہو کوئی محفظ ہو رہی ہو اور وہ بچہ آ کر اس میں مداخلت کرنے لگے تو باپ بھی ڈان کر کہہ دیتا ہے اپنے بچے کو جس کی نام بردانیاں کرتا ہے بھئی جاؤ اگر تمہارا یہاں کوئی کام نہیں ہے بڑوں میں نہیں بیٹھتے لیکن وہ بڑا ایسا ہے اپنے بندے کو اپنی بات کرتے دیکھنا چاہتا ہے اور صرف اپنی بات کرتے نہیں دیکھنا چاہتا بلکہ اس کے بدلے نیاز کو رکم کہہ کر اس پر وہ لگان نے کمال شکت کی فرمایا میسے تو تم کسی کھانے میں نہیں ہو تمہیں کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے تمہارا کوئی شراغ ہی نہیں ہے تمہارا کوئی نام ہی نہیں ہے تمہارا کوئی حسیت ہی نہیں ہے تمہارا کوئی سٹیٹس ہی نہیں ہے لیکن اگر تم میری بات کرنے والے بن جاؤ تو میں دوباری بات منا ہوں کہ ایک ہی وقت میں دو کام کرتے رہے اللہ کی بات بھی کرتے رہے اور جو اللہ کرتا ہے وہ بھی کرتے رہے وہ ہے وارفا آنا کا ذکرہ اگر ذکرہ نہیں فرما ہے وارفا آنا ہم ہیں اللہ پر پہتا ہے ہم ہیں یہ کام ہمارا ہے ہم نے بلند کر دیا ہے اللہ نے اپنے آپ کو نشپ دیتے فرما ہے ہم نے یہ کیا ہے اور یاد رکھیں جب کسی کام کی نسبت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے تو وہ کام آج ہی نہیں ہوتا وہ مستقل ہوتا ہے جب کسی کام کی نسبت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے اس میں پھر کچھا پن نہیں رہتا وہ پختہ ہو جاتی ہے اور جب کسی کام کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے اس میں پھر دوام آجاتا ہے اور جب کسی کام کی نسبت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایک بہاؤ بن جاتا ہے وہ ایک رفتار بن جاتی ہے وہ ایک تسلسل بن جاتا ہے جب انہوں نے کہہ دیا یہ کام ہمارا ہے تو اب وہ کام ایسا ہے جس کام جیسا کوئی کام ہوئے نہیں سکتا ہے فرمایے بارہ فانہ ہم نے بلند کیا کیا بلند کیا یہ نہیں پہلے بتا رہا ہے کس کے لئے کیا یہ پہلے بتا رہا ہے سبحان اللہ ورہ فانہ ہم نے بلند کیا لاکھا اے پیارے رسول آپ کے لئے سبحان اللہ ہم نے بلند کیا آپ کے لئے ذکر آپ کے ذکر کو سبحان اللہ اب اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں جب انہوں صدور بھی کہتے ہیں ارکان بھی کہتے ہیں فراج بھی کہتے ہیں پہلا رکن ہے اسلام کا لا الہ الا اللہ محمد اور یہ وہ رکن ہے اور یہ اسلام کی دین کی وہ بنیاد ہے جس کے بغیر دین کی عمارت کھری ہوئی نہیں سکتا فریشیہ کے غیوں مسلمانوں اللہ نے آپ کی عزوز بیا ہے کہ چھوٹی نہیں جو کیا ہوا یہ اللہ کی توفیش ہے کیونکہ بات صرف کسی پیر خانے کی نہیں ہے بات کم بھی وعدے کے میں خانے کی بات کسی جمعہ کی نہیں ہے بات اس قائم کی ہے اس سربراہ کی ہے اس ایمان کی ہے اس پیشوان کی ہے جس کو مانے بغیر اللہ نہیں مانتا حضور اللہ نے ایز کر رہا تھا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اللہ کو یہ بڑا اچھا لکھتا ہے یہ اس کو الہ مانا جائے لیکن یہ طبیعہ اچھا لکھتا ہے کہ ذریعہ رسالت محمد مصطفیٰ گانا جائے تو وعدہ وعدہ اللہ کا ذکرہ کا آپ نے دیکھا ہے کہا ہماری بات بھی کرو ہمارے پیارے مصطفیٰ کی بات اب دوسرا پی لڑا گیا یہ مانتے ہی یہ عقیدہ بناتے ہی اسلام کا جنہ اٹھاتے ہی لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کا اعلان کرتے ہی ساتھ کی حکم آگیا نماز پڑھو اب ظاہر ہے نماز کے لئے آزان بھی ہوگی اقامت بھی ہوگی آزان بھی اللہ کا ذکر ساتھ کمیبانے کا ذکر اقامت اللہ کا ذکر کمیبانے کا ذکر اور پھر نماز شروع ہوگی نماز جس کو عربی زبان میں صلاحات کہتے ہیں سبحان اللہ نماز یہ ہماری بڑی بڑت نصیبی ہے کہ بہت سارے بادوں کا ہم نے ترجمہ جو کیا اس سے مفہوم کی سمجھ نہیں آتی نماز کا عربی میں نام ہے صلاحات سبحان اللہ اور عمال یہ ہے کہ کمیبانے پر جو درود ہم بھیتے ہیں اس کا نام بھی عربی زبان میں صلاحات ہی ہے سبحان اللہ اے مالک و خالد تو سبحان اللہ سبحان اللہ وہ تیرا بندہ تیرے ذکر کا نام بھی صلاحات سبحان اللہ تیرے بندے کے ذکر کا نام بھی صلاحات سبحان اللہ لوگوں کو پتا کیسے چلے گا ذکر تیرا ہے یا تیرے نبی کا ہے فرما یہی تو میں چاہتا ہوں لوگوں کو یہی پتا چلے کام دو ہیں کام ایک ہیں اب ہم داخل ہو گئے نماز پڑھنے میں مشغول ہوئے تو آغاز یہاں سے کیا نماز پڑھتا ہوں خاص ماس پہ حضرت آگئے اور نیت کے ساتھ تخبیریں شروع ہو گئی سلاح کی باری آگئی فاتح شریف پڑھیں تو اللہ کا ذکر پھر تصمیع پڑھیں اب نیت سے لے کر آخر سلام بت estar چھیلے تصمیع ربو سجود قیام نیت کے این مطابق کہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں سناح اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں ربو اللہ کے لیے کر رہا ہوں سجود اللہ کے لیے کر رہا ہوں قیام بھی اللہ کے لیے کر رہا ہوں اب باری آگئے کی نماز کو قبول کرنے کی اب تھوڑا سا منظر بدل گیا بندہ مومن کو کہنا پڑا السلام علیکہ ایوہ النبی اے نبی آپ پر سلام اور یہ حصہ واجب ہے یہ جو اتحیات پڑھتے ہیں یہ حصہ پڑھنا واجب ہے اور واجب نماز کے اندر اس عمل کو کہتے ہیں جو اگر چھوٹ جائے تو پھر سجدہ ساہم کرنا پڑتا ہے اور ہر سجدہ ساہم کے بعد پھر دردو سلام پڑنا پڑتا ہے اور اب یہاں دیکھیں ملی یہ ایک خاص بات یہ آپ کے کلو جگر لوتار میں چاہتا ہوں تاکہ کم از کم آپ میں سے کوئی اس بارے میں تو کبھی کنفیوز نہ ہو کہ ملاد کیا ہوتا ہے ملاد ہونا چاہیے کیسے ہونا چاہیے کیا قرآن میں ملاد کا ذکر ہے کیا صحابہ اکرام نے کبھی ملاد کیا یہ وہ سوالات ہیں اور بڑے خصوص کی بات یہ ہے اکثر یہ سوالات دو لوگ اٹھاتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا اگر تو نیت یہ ہے کہ وہ کوئی جاننا چاہتے ہیں تو پھر بھی عدب سے ایسے سوال کریں تاکہ ایمان بچ جائے ناموسِ انسانت پر اس وقت تک کوئی شخص کوئی ایکشن نہیں کر سکتا جب تک اسے بارگاہ مصطفیٰ سے اجازت نہیں ہے اور آئے اس پر ضرورت بھی اس بات کی ہے کہ امتِ مسلمہ کو اس کنفیوزن سے نکالا جائے اس جہارت سے نکالا جائے اور بخصوص آپ لوگ جو یورپ پہ رہ رہے ہیں آپ کو بہت زیادہ اس پر کمان حاصل کرنی ضرورت ہے کہ غلط بات نہ بھی کریں غلط کام نہ بھی کریں آپ کو ایک موقع ہے بہت اچھا دین کے بارے میں جانے دین کے بارے میں شعور حاصل کریں دین کی پہچان حاصل کریں اور دین کو ایک چھول کے طور پہ ایک ہتیار کے طور پہ صرف امتِ مصطفیٰ کو نہیں بلکہ تمام اخوامِ آدم کو کم نکالِ آقا کے پیغامِ محبت سے آپ جوڑ دیں ایک دفعہ ڈیلال دوڑا تھا مختلف مذاب کے لوگوں کا تو کہنے لگے سب نے ایک سوال کیا کہ مسلمان کہتے ہیں مبار سبنا کا کہ ہمارا نبی آل عویم کیلئے رحمت ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہاتھ کٹ رہے ہیں گوڑے پڑ رہے ہیں ایسی بحشیانیاں سنائیں بھی جا رہی ہیں کوئی یہ کرنا مطلبِ آل عالمی نہیں کر کیا مطلب ہوا اب یہ دفعہ سے مجھے نمائل نبی کا موقع ملا مہا تو میں نے کہا اگر ہاتھ میں سے کسی کو کینسر ہو جائے اور ڈاکٹر یہ کہے کہ بھئی اولی کارٹو نہیں تو ہاتھ کارٹنا پڑے گا ہاتھ کارٹو نہیں تو بازو کارٹنا پڑے گا خون بدل جانے دو نہیں تو پھر سارا جسم کٹ جائے گا تو آپ کیا کرو گے کہنا کہ ہم فورد اولی کٹوانے میں ہاتھ کٹوانے دیں تاکہ جسم بچ جائے جانت بچ جائے میں نے کہا معاشرے میں کچھ چیزیں کینسر بچ جاتی ہیں اور اگر معاشرے کی تدہیر نہ کی جائے اگر اس کینسر کو نہ کٹا جائے تو پھر وہ کینسر پورے معاشرے کو برواب کر دیتا ہے آج آپ دیکھویں پاکستان ویسا ہی ایک معاشرہ بن چکا ہے جس کا علاج ہمپرانوں کے پاس ہوئی تھی سیاستانوں کے پاس ہوئی تھی جس کا علاج پورما کے پاس ہوئی نہیں رہا جس کا علاج دانسنروں کے پاس کچھ نہیں رہا جس کا علاج کسی کے پاس کچھ نہیں رہا اب یہ پھوڑا اتنا پک چکا ہے کہ بھٹ جائے یا پھر کوئی غیبی مدد آ جائے کوئی ایسی نئی قیادت آ جائے لیکن وہ نئی قیادت کہاں سے آئے گی وہ ماں کہاں ہے جو محمد بن قاسم جنا کرتی تھی وہ ماں کہاں ہے جن کی گوت کو کم لیوارے نے بچے کے لیے پہلی دستگاہ کلام دیا تھا وہ ماں جو بچوں کو دودھ بھی پنایا کرتی تھی اور قنوز و سلام کی لوریوں بھی سنایا کرتی تھی وہ ماں کہاں ہے جو اپنے بچوں کو غیرت ایمانی کا دست دیا کرتی تھی اور وہ ماں کہاں سے آئیں اس لیے کہ آج کی بیٹی کل کی ماں ہے آج کی بیٹی کو اگر اس کی رسول کا نصاب نہیں پڑھاؤ گے کاریہ قرآن نہیں بناوگے حافظہ قرآن نہیں بناوگے آشیہ کی رسول نہیں بناوگے تو سلطان محمود غزلمی کیسے پیدا ہوگا سلطان باہو کیسے پیدا ہوگے اب جو خادر جیلالی کیسے پیدا ہوگے تو اس وقت ہم ایک کینسر میں مبتلا ہے اب اس کا یہ بھی مطلب کہ اگر یہ بیماری اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے اس کا علاج کوئی نہیں علاج تو ہے میں اپنی ذات سے شروع کروں وہ اب اپنی ذات سے شروع کرتے ہیں ہم اپنے سے نہیں شروع کرتے ہیں دوسروں سے شروع کرتے ہیں اور کوئی بھی کسی کو کنگلی اٹھانے کی اجازت نہیں دے سکتا جب ہم اپنی کنگلی اٹھائیں گے شاید ساتھ والے کو بھی حیارت ہے احساس مل جائے اس لیے جب ایسی محافظ میں آتے ہیں تو ایک محور بنانا پڑتا ہے اور اس کی اثرات ساتھ لے کر جانے پڑھے ہیں اور اگر کسی کے ساتھ چلے جائیں یہ محافظ اگر ساتھ چلی جائیں ان محافظ کا حصر گھروں میں چلا جائے ان مجالس کا حسن گھروں تک پہنچ جائے ماں بہتوں اور بیٹیوں تک پہنچ جائے میں ایک بات آپ کو ضرور سنانا چاہوں گا آج کیونکہ میرا برطانیہ برطانیہ بہت آنا جانا ہے اٹھانہ ادارے اسلامی چلا رہا ہوں میرے برمینگم کے مرکس کے اندر ٹیچرز کی پہلاد تیز ہے ہافظے قرآن پروڈیوز کرنا ہوں کاری قرآن پروڈیوز کرنا ہوں علماء آئیمہ پروڈیوز کرنا ہوں یہ ایک ادارے کی بات میں کر رہا ہوں تو مجھے اندازہ ہے کہ اداروں پر کیا قدار ہونا ہے اور کیا قدار ہونا چاہے ادارے معاشرے کی جان ہوتے ہیں علماء معاشرے کے تاج ہوتے ہیں لیکن جب کسی دکان سے سودا ملنا بند ہو جائے تو لوگ نئی دکانوں کی طرح جاتے ہیں یہ بھی ایک دردناک موضوع ہے لیکن اس کا تعلق بڑا گہر ہے ملان سے کیونکہ جب ہم ملان کی بات کرتے ہیں تو ملان سے براد کملی والے کی باتیں ہیں اب یہاں ملان پر بھی ہم گھرڑ رہے ہیں پہ ملان نہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے بھئی ہم اپنی زبان میں جب کہتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا ہے آج اس کی برخ دے ہیں اس وقت یہ پردو میں ہم کہتے ہیں کوئی انگریزی میں کہہ رہا ہے یہ جو ملان ہے یہ بھی اس پروسس کا نام ہے پیدا ہونے کا جو عمل ہے سرکار کے پیدا ہونے کا لیکن خصوصیت سے یہ ملان کیوں یہ ذکر کیوں برائز کیا جا رہا ہے یہ ایک سوال ہے جس کا جواب آپ کو چاہیے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ جواب ملے سبحان اللہ آخر ملان سے بات کیوں ہی شروع ہو رہی ہے ملان سے پہلے بھی بہت کچھ ہوا ہے لیکن آپ غور فرمائیں کہ تو جو کچھ پر ہوا ہے اس میں بھی ملان کا جنبہ ظرہ ہے سبحان اللہ کیونکہ ہم ہونے اپنی ذات کا ذکر کر لیں ان کے ذکر سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں ہو سکتا سبحان اللہ اور سچی بات میں آپ کو بتا ہوں جب میں کسی ملک میں جاتا ہوں کسی شہر میں جاتا ہوں کسی اجتماع میں جاتا ہوں تو میں یہ نیت کر کے جاتا ہوں کہ میں نے یہ بھی بیکھنا کہ مجھے کیا بات اچھی رہتی ہے سبحان اللہ میں اس نیت کے ساتھ جاتا ہوں کس بات سے میرے ربانے کو خالق راضی ہو سکتا ہے سبحان اللہ تو میں بھی آپ کے حوالے سے بات بڑی عائم بات آپ کو کرنے جا رہا ہوں اب ظاہر ہے ملاد کا تعلق ہے ملادت سے پیدا ہونے سے تو یہ ملاد اس لیے میں لڑی ہے کہ اللہ وہ ہے جو پیدا ہونے سے پاک ہے سبحان اللہ یہ توحیق کا اعلان ہو رہا ہے اب ملات کا تعلق کیونکہ ملادت سے ہے پیدا ہونے سے تو اللہ ہو ہے جس نے ایسا پیدا کیا ہے جس کی پیدائش کی دھوم نے اس کی تحید کا جھنڈا بلد کر دیا ہے اب یہ ملات کیوں ضروری تھا یہ پیدا ہونا کیوں ضروری تھا میں اس کی وجہ حس کرنا چاہ رہا ہوں ورادت سے بہت پہلے آپ جانتے ہیں اللہ تعالی نے روحوں کو بنایا باقی مخلوقات کو بنایا اب تین مخلوقات جو ہمارے سر میں ہیں ان میں فرشتے ہیں جن ہے اور انسان بیسے تو ہر دن کا بھی مخلوق ہے ہر زبر بھی مخلوق ہے ہر قطرہ بھی مخلوق ہے ہر لما بھی مخلوق ہے ہر جھوکہ بھی مخلوق ہے ہر صلاہ بھی مخلوق ہے ہار نظر بھی مخلوق ہے ہار گول بھی مخلوق ہے ہار خوط بھی مخلوق ہے ہار دردن دل بھی مخلوق ہے لیکن علیہ بھوٹ کیجئے کہ ان تمام تخلیقات میں سے تین مخلوقات تذکر کر کے پھر سپرمیسی اور جو عظمت ہے اس ایک مخلوق کی جس مخلوق کو تمام مخلوقات پر اللہ نے شرک کیا وہ ہے انسان تو اللہ تعالی نے جو تین مخلوقات بنائیں گے ان میں ایک فرشنے ہیں نور سے بنائیں اور یہاں ایک کنفیوزن ہے اور یہ ہمارے ہمارے اکثر آپ نے تخلیروں میں سنا ہوگا نور کے آپ میں بھی بڑے دلائل ہیں اور نور کے خلاف بھی بڑے دلائل ہیں لیکن میں اگر میری لائے پوچھتے ہو تو میرے نبی کی بشریت وہ شان ہے جہاں جا کر نوریوں پر تاجدار رکھ جاتا ہے وہاں سے میرے نبی کی بشریت کا حسن ظاہر ہونا جاتا ہے لیکن یہ بات سمجھنے بھی بڑی ضروری ہے کیونکہ یہ کنفیوزن کو پیدا کیا گیا ہے نا کہ اللہ بھی نور ہو اور نبی بھی نور ہو تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں اب اللہ بھی نور ہو اور فرشنے بھی ایک دو نہیں دس بیز نہیں ہزار لاکھ نہیں کروڑ عرب نہیں مطلب نہیں کتنے انگرد ہیں بیشمار ہیں اور سارے نور سے بنائے گئے اس لیے بات کو سمجھنا ضروری ہے اللہ نور ہے بنانے والا سبحان اللہ فرشنے نور ہے بنانے والا سبحان اللہ بڑا فکر ہے ایک خط دو عالقے رہتی ہیں ایجرہ بھوڑی ہے دوسری جو جو جوان ہے ہاتھ بھی دو دو ہیں آگے بھی دو دو ہیں وہاں بھی دو دو ہیں اس کا بھی نکاح ہوا اس نے بھی بچے جھر رہی ہے فرق یہ ہے ایک وہ ہے جو تیری ماں ہے جس کے قدموں میں تیری جنت ہے سبحان اللہ دوسری وہ ہے جو تیری بیوی ہے جس کی جنت تیرے قدموں میں رکھ دی سبحان اللہ تو ہم بہت جنبی متاثر ہو جاتے ہیں پھنس جاتے ہیں یا واقعی بات تو صحیح ہے بات کیا صحیح ہے تمہیں صحیح یا غلط کا پتہ نہیں کہ صحیح کیا ہوتا اور غلط کیا ہوتا ہے یا تو کسی شخص کے پاس اتنا علم ہو کہ اس کو صحیح کا بھی پتہ ہو اور غلط کا بھی پتہ ہو اب آپ کو پتہ نہیں ہوتا جب آپ دکان پر سودہ لینے جاتے ہیں تو دس دکانے چھوڑ کر گیاری پر جاتے ہیں یا اچھا بھی ہوتا ہے اور سستہ بھی ہوتا ہے دین کے بارے میں چسکے لینے کے چکر دے رہتے ہیں خدا کا قوم کرو جسکوں کی دنیا سے نکلو دین کو حقیقت بات سبحان اللہ میں اس ملو کو بھی چھوڑ رہا ہوں میں جو بات آپ کو آئی سمجھانا چاہتا ہوں اجلا آپ پوچھیں کہ زیادہ باشا ہوں اور میں نے کبھی اپنے آپ کو کسی سے زیادہ باشا ہوں نہیں سمجھا لیکن ایک بات ضرور کہتا ہوں جو بات میں رام میں کرتا ہوں اس کے بارے میں مجھے قطعی اس بات پر شرح صدر ہوتی ہے کہ یہ بات میری نہیں ہے یہ بات اللہ کی اور اس کے رسول کی ہے سبحان اللہ مخلوقات ہیں دین کے سنو کی باقی سنو بھی ہیں لیکن دین مخلوقات کا ذکر فرشتے نور سے بنے جن آگ سے بنا انسان مٹی سے بنا اب بزائے فرشتے نور سے بنے ہیں انہیں بہت سپیریل ہونا چاہیے تھا لیکن انہیں نہیں جنالا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جن آگ سے بنایا یہی مدعوہ تھا جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کروا آدم کو تو رائے تو جینا کہ انسان کو بالا نہ بنا لیکن جب بن گیا اور اللہ نے حکم دے گیا کہ فرشتوں سجدہ کرو تو سارے فرشتے چھوکے ہیں سبحان اللہ یہ نہیں کہا یہ مٹی سے بنایا ہے مولا پھر تو ہے تیرے ہوتے ہوگے اس کو سجدہ کیوں کرے سبحان اللہ یہ جو ٹھٹے داری لے گے ٹھیک نہیں بھئی جس کام کا حکم اللہ لے رہا ہے تم ٹھٹے دار کیوں بنتے ہو سبحان اللہ یعنی تم اپنے آپ کو اللہ سے بھی معذرنا زیانہ سمجھا سمجھتے ہو بھئی جب اللہ پاتھ فرما رہا ہے کہ کرو سجدہ بڑی سار شفاف بات ہے دین کتنا سار شفاف ہے بھئی اللہ نے حکم دیا اور اسنوں کو سجدہ کر سبحان اللہ کسی اے میں بھی نہیں کہا کہ ہم نے نہیں کرنا یہ نہیں کام نور سے بنے ہیں یہ مٹی سے بنایا ہے مولا جو تیری مرزی سبحان اللہ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کسی کو جبرائیل بنایا کسی کو اسرائیل کسی کو میکائل کسی کو اسلافیل جا تو بار سے بسا جا تو جانے نکال جا تو وہی کا حسن میں ہم رو تک پہنچا ہوں جا کہنا یہ کمیزتیں دے دی اب جو جن تھا آج سے بنا ہوا تھا سرکش ہوا کہنے لگا میری سیدہ کرنے پر میں کیا پہنچا کہنے کا حرام ہے ہم نے میں سیدہ دے دے یہاں نے فرمی ہو گئی اس کو اب اسے میں یہ نہیں سوچا کم یہ کہہ کون رہا ہے سبحان اللہ یہ سوچنا چاہیتا ہے کون کہہ رہا ہے مجی سبحان اللہ کون کہہ رہا ہے سبحان اللہ جن اکڑ گیا عبادت تو کرتا تھا بولو تو صحیح سعیدے تو کرتا تھا لیکن اللہ تعالی نے اس کے انقار کی اس کو کیا سوا دی یہ بھی سننے والی بات فرمایا تم نے میرے فیصلے کا انقار کیا ہے جو تم نے صدیہ کیے ہیں نا مجھے وہ بھی لانت کا توق بنا کر میں نے تیرے گھرے میں جا دیا میرے دربار سے دیکھا جائے اب تیرا ایمان سے اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں گا انسان کو پھر کس اندار میں اللہ نے پیزن کیا سب سے پہلے تو فرمایل اللہ سبھان اللہ بنایا تو سب کو میں نے لیکن جیسا تجھے بنایا ہے سبھان اللہ جو چمک تمہیں دیئے ہیں جو تمہیں دیئے ہیں جو سب تمہیں دیئے ہیں جو شاکار تمہیں بنایا ہے جو مواطل تمہیں بنایا ہے وہ کسی اور میں سبھان اللہ سبھان اللہ اور جناب موسا کو چنا جناب ریسا کو چنا ایک لاکھ اہزاد می格مروں کو چنا یہ اپنی پر سے ہی چنا سب کو انسانوں سے چنا جہنے اللہ نے چنا انہیں کہا یہ نبی ہے یہ رسول ہے یہ نبی ہے یہ رسول ہے میں نے کہا مالا جو تونے چنے ہیں ان میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے فرمایا پھر مجھے اللہ کون کہے گا میں نے کہا مالا پیرا چناو فرمایا جہنے میں نے نبی کہے لیا ہے جہنے میں نے نبی بنا دیا ہے ان کو دیکھو جہاں بھی نظر آئے گے نبی ہی نظر اب دیکھیں میں جو بات اب سمجھانا چاہتا ہوں آپ ہم نے دیکھا ہمارے ایک مار نبی صلی اللہ علیہ وسلم چالی سال کی عمر میں آ کر اعلان نبوت فرمائے میں نے کہا مولد یہ چالی سال کی عمر میں اعلان نبوت ہو رہے ہیں تو کیا نبوت شروع اس دن سے ہوئی ہے یہ غلط میں یہ جو میں دون کرنا چاہتا ہے سبحان اللہ حدیث پاک سوچے کون تو نبیم و آدم و بیڑن جسد و روح سبحان اللہ فرمائے تم پوچھتے ہو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتی سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمائے ہیں آو میں تمہیں بتاؤں میں اس وقت بھی نبی تھا سبحان اللہ جب آدم ابھی جسم اور روح کی درمیانی کیفیات سے گزرے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ حضورت بلعہ حضورت اللہ جب جلkov فرمائے الحمدللہ میں آپ نے رکھتے شکر بزار ہو کہ اس نے اپنے محبوب کے ذکر کی توفیق سے مجھے اور آپ کو نمازہ ہے اور آج ہم بریشیاں کی سرزمین پر پیٹ کر اللہ اللہ کر رہے ہیں وزید نبی کی باتیں کر رہے ہیں ہم اپنی والے کے اوپر ناظر قرآن کی قرآن پر سن رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم نے یہ عظم کرنا ہے کہ صرف اس حال تک ہماری آواز نہیں رہے گی بلکہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ تھا نظام مصطفیٰ کی بہاری تو نظام مصطفیٰ بیواروں پر نہیں بحل کیا جاتا ہے بندوں پر بحل کیا جاتا ہے تو دنیا کی جس قولے میں بھی کوئی عاشق رسول ہے ہم نے اس کو نظام مصطفیٰ کا جھنڈا دینا ہے اس کو اسلام کے حسن میں جنبہ کر رہا ہے تمیز کر رہا تھا میں نے کہا مالک میرے خالق میرے پروردگار جنہیں کونے چنا فروایا ہاں جنہیں میں نے چنا وہ نبی ہے اور نبی نبی ہوتا ہے نہ معصومیت کا اس پر اثر ہوتا ہے نہ پتپن کا اس پر اثر ہوتا ہے نہ روح کی دنیا کی بات ہے جس کی دنیا کی بات ہے میرا نبی نبی ہے جہاں بھی ہوگا نبی ہی ہوگا سبحان اللہ اب میں عالم اروا میں آپ کو لے کے چلتا ہوں بہت سر عالمین ہیں ایک عالم نہیں ہے اٹھانہ ہزار عالم کا ذکر تو موجود ہے اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں سبحان اللہ اور میں چار عالموں کی بات کرتا ہوں ایک ہے عالمِ اروا عالمِ اروا بولے اور اچھے بولے عالمِ اروا کوئی عالم اروا کا کیا مطلب عالم اروا کا یہ مطلب تھا کہ روحیں تھیں مگر جسموں میں نہیں تھیں اور آج اگر کسی کے جسم سے روح بھی پا دی جائے اس کو آپ زندہ وجود مانیں گے بولو گیا میں نے کہا مولا اب تیرے یہ قانون ہے وہ مر جاتا ہے جس میں روح نہیں رہتی جو روح نکل جائے جسم سے تو بندہ مر جاتا ہے اس طرحوں نے شاہد مٹ جاتا ہے گھر اس کا ہوتا ہے اس کو اٹھا کر بیوی اس کی ہوتی ہے اس کا نکاح کسی اور سے کر دی ہے مر گیا روح نکل جائے تو جسم ختم اور آج نروا تو وہ ہے جسمیں ہوں میں ہیں مگر جسموں میں نہیں ہے تو یہ نہیں زندگی کا آغاز ہی نہیں ہوا سبحانہ اللہ یہاں تو اختتام ہو رہے ہیں نا روح نکل جائے نہیں ختم ہو گئے ماننا لیکن وہاں تو آغاز ہی نہیں ہوا آج نروا ہے میں نے کہا مالا تیرے نبی کی کیا شان ہے آج نروا میں تیرے نبی کا کیا حقان ہے وَإِدَا قَدَ اللَّهُ نِسَا قَلْ نَبِيينَ لَمَا عَيْدُكُمْ مِنْ كِتَابَ وَحِقْبَةُ سُبْحَانَ اللَّهُ لیکن اللہ نے خطاق کیا نبیوں سے وہاں روحے تھی لیکن انہیں روحے نہیں کہا انہیں نبی کہا سبحان اللہ تو اللہ عالم ارواح میں بھی نبیوں کو نبی کہتا ہے اب آگے عالم ارواح میں بھی نبیوں کو نبی کہتا ہے اب آگے عالم ارواح اب نبوت اپنے وقت پر اعلان کرتی ہے نا لیکن میں ایک چھوڑا سا چھوڑا سا حیثہ آپ کے سامنے رجل دے جارہا ہوں اور یہ ہے نبی جناب اسماعیل علیہ السلام سبحان اللہ باپ بڑی شان ہے جناب اسماعیل علیہ السلام باپ اپنا مرتبہ ہے آپ کا سبحان اللہ اسلام کا جو پانچ واروک الحاج ہے نا اگر جناب ابراہیم نہ ہوں اس میں جناب اسماعیل نہ ہوں تو آپ کا حاجی نہیں ہوگا میں صرف سمجھانے کے لیے وہاں سے ایک بات میں جا رہا ہوں اممہ جان نے بیٹے کو ہٹایا مقام سمسم پر اس وقت یہ تھا مقام سمسم نہیں تھا خوش اور بے آب ہو گیا مابی تھی اممہ حاجرہ پاپ پانی کی تلاش میں نبجو ہے نا پانی کی تلاش میں صفحہ سے مربع تک جاتی ہیں مربع سے صفحہ آتی ہیں صفحہ سے مربع جاتی ہیں ساتھ چکر پوئے کرتی ہیں پانی نہیں ملا یہ واپس آ رہی ہے نبجو ہے سبحان اللہ واپس آ رہی ہے نبو پر دیکھ رہی ہے آئے 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 نبو پر دیکھ رہی ہے ماں پانی کے بغیر آ رہی ہے سوچا میں نبی ہوں سبحان اللہ اللہ نے مجھے اتحاب دے کر دے جائے سبحان اللہ ماں کے پاس پانی نہیں ہے کیا سوچے گی سبحان اللہ نبی بولا نے سبحان اللہ اشارہ نہیں کیا بولا بھی نہیں پاس اپنے پاؤں کی پیڑی ہلا دی زمین کو پتہ لگیا کہ نبی کیا چاہتا ہے سبحان اللہ یہ اللہ کا چنوہ ہے سبحان اللہ اور اللہ تعالیٰ آپ کے قلب و جگر میں نبوت کے ذکر کی سقینت ڈال دے تو شکر نہ کرو یا ہاں 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 سورت ہے تو سیدت ہے سیدت کیا سنی ہے نبی مسکر آیا تو یہ سیدت ہے سبحان اللہ نبی نے نکاہ جگہی حیاء کو زندگی ملی تو یہ سیدت ہے سبحان اللہ نبی نے ہاتھ اٹھائے مغفرت کی دعا مانی دن بدل گئے زندگیاں بدل گئی تو یہ سیدت ہے سبحان اللہ وہ سائے رہے سیدت کا حسن سورت سے اور سورت کے لیے ضروری تھا کہ وجود بنے سبحان اللہ اور وجود کے لیے ضروری تھا کہ نو مہینے کسی بدل میں گزارے اب آنے والا آنے آئے قدم زمین پہ رکھنے جا رہے توجہ نہیں ہے بڑی اہمباد کہنے جائے رہوں نبوت کا نور وجود میں جرمہ کر رہا چکا ہے نو مہینے اب آنے والا کے شکن اتر میں رہنے کے بعد آج یہ نور نبوت وجود مصطفیٰ کا حسن لے کر میلاد کے نور سے کائنات کو گنات کرنے آ رہا ہے قدم زمین پہ رکھنے جا رہا ہے توجہ رکھئے سبحان اللہ یا حسن اللہ یا حسن اللہ یا حسن اللہ یا حسن اللہ سبحان اللہ عسن مصطفیٰ عسق مصطفیٰ یہ قدم زمین پہ لگنے والے ہیں اور زمین کو بھی وجد آ رہا ہے سبحان اللہ جنابِ اسماعیل نے رہی ہدای زمین کو بجد آیا سینہ چیڑا پانی کا چشمہ اولا ادھر سے ماں مہنچی نبی کے قدموں کو چومنے والے پانی کو بے قرار دیکھا تو ماں نے کہا زرزم پانی رک گیا لیکن فریادی بلکے کہنے کا بولا میرا قصود کیا ہے تیرے نبی نے یہی الہی میں آگیا تیرے نبی کی ماں نے حکم دیا میں رک گیا کیا میں رکھا نہ بھولا آواز آئی نہیں اب تجھے رکھنے میں دیا جائے گا تجھے چلنا نہیں پڑے گا جانا نہیں پڑے گا زمانہ تمہیں کندوں پر اٹھا کر لے جائے گا اور تیری شان یہ ہوگی تیرا مطبع یہ ہوگا کہ تجھے پینے کے لیے بھی عقیدہ کو یہ بنانا پڑے گا جیسے نماز کے لیے موقعے کی طرف کرتے ہیں تو پینے کے لیے بھی موقعے کی طرف کرنا پڑے گا اور حالت کے قیام بھی بنا دی پڑے گی سبحان اللہ آپ نے نبوت کے قدموں کا یہ حسن کے نبی کے قدموں کو چھونے والے پانی کو اتنی تخریم دے بھی آج امام النبیہ کے قدم زمین پر لگنے جا رہے ہیں زمین پھر وجد میں آگئی مالا آج تو تیرا محبوب آرہا ہے مجھے کیا بننے والا ہے برمایہ ذرا دیکھ تو صحیح تو ترستی رہی صحیح ہوتے رہے عبادتے ہوتے رہی تو پاک نہ ہو سکی آج نبیہ کے قدم لگنے تھے سبحان اللہ قدم لگنے کی دیو حدیث مصطفیٰ ذہن میں رکھیے کنفرم حدیث ہے غیر حدیث ہے تمام مسالک اور فرقوں کے نزدیر یہ صحیح حدیث ہے سبحان اللہ زمین لگتے ہی قدموں کے چومتے ہی زمین کو اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا سبحان اللہ اب آپ بھی کر دیا اب میں چشم تصور سے آپ کو یہ مندر دکھانا چاہتا ہوں جس نبی کے قدموں کے لگنے سے زمین مسجد بن جائے پاک کر دی جائے وہ قدم والا نبی جس ماں کے بطر میں نو مہینے رہا ہوگا اس ماں کے بطر کی پاکیسی کا کیا حدی ہوگا سبحان اللہ اس ماں کی تحارت کا کیا میار ہوگا لیکن قوم کو تو اس پر بھی کنفیوز کیا جا رہا ہے کہ والدہ ہے رہے حضور پاک کا ایمان کیا ہوگا یہ تو حالت ہے مالی ہم کہاں کھڑے ہیں کلمہ کس کیے پڑھ رہے ہیں تب ہی تو سلطہ الرحمنی نے فرمایا تھا زبانی کلمہ حلویا کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہوئی ہو سبحان اللہ آج فتنوں کا دور ہے فتنوں کا دور ہے انتشار کا دور ہے لیکن فقیر فقیر کا تعلق انتشار سے نہیں ہوتا ہے فقیر کا تعلق انتشار سے ہوتا ہے سبحان اللہ حضور پاک لیکن فقیروں کو بھی دنہیں کہا گیا کہ ایسا شہر گریشیا میں کوئی دنگر خانہ میں قیم ہونا چاہیے کوئی ایسا ملاد کا گھر نہیں بننا چاہیے جس میں کوئی ایسا سسٹم نہ ہو کہ تُو کیوں آیا ہے وہ کیوں آیا ہے وہ نہیں آسکتا یہ نہیں آسکتا نہیں یا مشدوں کے نام اللہ کے گھر نہ کہو یا پھر اللہ کے گھروں پر اپنا کنٹرول بنانے کی بجائے بنینے والے کا کنٹرول دے دو سبحان اللہ اگر آپ اجازت دیں کچھ تجریز دیتا ہوں ملاد تو ہو نہیں ہونا ہے زخر مصطفیٰ تو ہمیعیوں میں ہے نمبر غوث تو چند میں ہی چند میں ہے لیکن چھوکے بستوں کے مزاج میں اور زخر و فکر کے سسلوں میں کھوڑا سا فرق پہلا کر دیا گیا ہے فقیر کے دروازے پر ہر ایک میں آنا ہوتا ہے مسلم بھی آتا ہے کافر بھی آتا ہے فقیر یہ نہیں کرتا کہ یہ کافر ایسے نفرت کرو وہ کفر سے تو نفرت کرتا ہے کافر سے نفرت نہیں کرتا میرے آقا امام زہر اللہ و دین کی بائے ایک شخص آیا زبان پیاس سے باہر نکلی ہوئی ہے سانس پھولی ہوئی ہے کہتا امام مجھے پانی پڑھائی یہ پیاسا ہوں میرے امام نے پانی پڑھائیا اس کو جب سانس میں سانس آئی تو کہنے لگا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے میرے امام نے فرمایا ظالم مجھے اپنے بھائی امام الہصر کا قادر کیسے بھور سکتا ہے بفت یہ ہے کہ وہاں تم میزبان تھے یہاں آج تم مہمان بنا ہے اے بے بیت کے گھر کا ہاں اللہ ہمارا اور تمہارا یہ فرق ہے حضران مشتے قائم رہنی چاہیے مشتوں کو حسن بھی قائم رہنی چاہیے اور جتنے آباب میرے ساتھ تاروکنے والے ہیں میں ان سے یہی کہوں گا مشتوں میں جو اچھا کام اور اس کی تائم کرو والا اگر کوئی خلقی کو تائی ہے تو نظریں پھیب لو تمہاری ذمہ داری اٹھے کے داری نہیں ہے کہ ماما غلط کا آپ کیا ہو رہے ٹھیک کیا ہو رہے لیکن اس شہر کا حق بنتا ہے اتلی کی سرزمین پر یہ بریشیا شہر مسلمانوں کی سب سے بڑی کمیورٹی ہے پاکستانیوں کی اس شہر میں اتنا تو حق بنتا ہے کوئی ایسا دیرہ بن جائے کوئی ایسی خانقہ بن جائے جس میں مسجد بھی ہو سبحان اللہ جس میں لندر بھی ہو سبحان اللہ جس میں آنے والا ہاتھ بان کر پڑے یا ہاتھ کھوڑ کر پڑے زمانے کو پدا چلے یہ حرم قادر اور حرم مدینہ کی دنیا پر یہ خانہ بنا ہے یہاں مرائی نہیں ہے جھگڑا نہیں ہے انتشار نہیں ہے کیونکہ انتشار رہا ہوتا ہے جہاں ساتھی معاملات لوگوں کے لگے اور جھگڑتے ہیں سلطان فیاض اور حسن ہو یا کوئی بھی فقیر ہو اس کی تیسی سے ذاتی لڑائی نہیں ہوتی لوگوں کی اپس میں ہوتی ہے ہمارا ایک معاملہ ہے کہ کملی بارے کا نام مونچا ہے مونچا ہی رہنا چاہیے کہ ہم نے مساجد کے نظام میں انتشار نہیں آنے لینا ہم نے پارڈی بازی میں حصہ نہیں لینا ہم نے کسی کو چیلنج نہیں کرنا ہم نے کسی کو اپنا دشمن نہیں سمجھنا حضرت سلطان باو بیشے میں اپنی مسجدوں کے تمام منتظمین کی نظر کرتا ہوں کہ جیمدے کی جانن سار گویاں بھی سو جانے جو مردہ ہو سبحان اللہ اور جیمدیاں کے مردہ نہ ہوئے تاں بیس فقیرہ بھئیے ہو جے کوئی سندے گدر بھڑا وان ارولی رئیے ہو جے کوئی کٹے کالیاں مندے جی جی حسنوں کیے ہو گلا علامہ بھڑی خوالی بس یار بے پاروں سیئے ہو سبحان اللہ قادر بے حق دور اسانی حضرت پاہو سبحان اللہ تیمیں رکھے تیمیں نہیں جو مرحبا بلو مرحبا 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 بلو مرحبا ہمارے پیلی مریدی کی بنیاد تقریب نہیں ہے تبلیل نہیں ہے ہمارے پیلی مریدی کی بنیاد غلامی رسول ہے تمہیں ایمان کا نور عطا کر کے ماننے والا بنا کر بلاد مصطفیٰ کا حقدار بنا کر ذکر مصطفیٰ کا علمبردار بنا کر سبحان اللہ کہ اصطیاب سالہ اللہ کوئی حکومت اللہ کی اقلال اللہ کا ہے مرضی اللہ کی ہے پسند اللہ کی ہے چار اللہ کی ہے یہ بھی تو اللہ کی مرضی کے اہل مطابق ہے کہ جنہیں اس نے چنا ہے جن کو اس نے پسند کیا ہے ان میں خامی جو نہیں دینے دیو